حدیث نمبر 4258 بابو ذکر الموتی والاستعدادی لہو موت کا بیان اور اس کے واسطے تیاری کرنے کا بیان موت ایک حقیقت ہے ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے اس میں اختلاف نہیں کر سکتے ہر ایک عقیدے میں مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن موت ایک متفقہ عقیدہ ہے ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہر مذہب کے ماننے والے کو موت آتی ہے اور ہر مذہب کے ماننے والے اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں لہٰذا اس کے لئے تیاری بھی کرنا چاہیے کیونکہ موت کے ساتھ ہی عامال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے جتنی زندگی اللہ کی جانب سے عطا کی گئی ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے حدیث نمبر 4288 حدثنا محمود بن غیلانا حدثنا الفضل بن موسان محمد بن عمرین سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا کسرت سے ذکر کیا کرو یعنی موت موت لذتوں کو ختم کرنے والی ہے انسان کی خواہشات کا خاتمہ ہوتا ہے جیسے ہی سانس اکھر جاتی ہے سانس رک جاتی ہے انسان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہے اس کی لذتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے لہٰذا موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے موت کو یاد کرنے کا مطلب صرف یاد کرنا مراد نہیں ہے بلکہ اس کے لئے تیاری کرنا چاہیے کہ موت کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے انسان کا جو زندگی ہے جو عالم آتا ہے عالم برزخ پھر عالم قیامت اس کے لئے تیاری کرنا چاہیے کہ موت آنے سے پہلے ہی انسان نیک عامال کی طرف سبقت کرے اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنے نیک کام انجام دے سکتا ہے ان کو کر لے عبادات ہے عبادات کا احتمام کرے پنج وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے رمضان کے روزے رکھے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے سلح رحمی کرے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے ساتھیوں کے حقوق ادا کرے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی پوری کوشش کرے یعنی جھوٹ غیبت چوری اور خیانت دھوکے بازی وغیرہ سے باز رہے حدیث نمبر چار ہزار دو سو انساٹھ حدثنا زبیر ابن بکارین حدث